میٹرو کی سبصدی اور قرائے پر ابھی نظر سانی ہوگی فیصلہ ہوگا دوسری طرف شہر کی سیر سیاحت بھی مہنگی ہوگئی کذافی سٹیڈیم سے چلنے والی سیاحتی بس کے قرائے میں ایک سو روپے کا اضافہ کر دیا گیا اطلاق یقم نومبر سے ہوگا اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں زنیرہ علیہ السلام ہمارے ساتھ موجود ہے زنیرہ بتائیے کہ آپ شہر کی سیر کرنے کے لیے کتنی قیمت ادا کرنی پڑے گی اگر بات کر لی جائے اس کے قرائے کی تو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اور اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ قرائے میں سو روپے کا اضافہ کیا جائے گا اگر دیکھا جائے تو کوئی ازادہ کرایا بھی وصول نہیں کیا جائے کیونکہ اگر بات کر لی جائے ایک خوبصورت سفر کی باران دروازوں کی تو بہت پیارا سا سفر بس کرواتی ہے اسے ہمارے ساتھ مینیجر ڈیبل ٹیکر بس بھی موجود ہے موظم ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں ازام نگم صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ قرائے بڑھائے گئے ہیں اور سب سے زیادہ جو قرائے آ کر دیکھنے میں ہے تو کوپریٹ کلاس کا ریسٹوڈنس کے لیے ابھی بھی ڈسکاؤنٹ دیا گیا ہے جی بالکل جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ٹورزم کی سب سے سٹرونگ پرادکٹ ہے پاکستان میں اور اس میں اتنے لوگ خوشی سے سفر کرتے ہیں اس میں کسٹمر کیر ہے آپریشن سٹینڈرڈائز ہیں ہمارے جتنے بھی یہاں پہ چیزیں وہ سبسٹیڈائز ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں اب یہ جو قرائے بڑھائیا گیا ہے یہ بڑا نومینل سا اضافہ کیا گیا اور یہ فرس ٹائم ہوا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے تین سال سے تمام جو کٹیگریز تھی اس میں سٹوڈنٹس ہوں چاہے وہ ایڈلٹس ہوں چاہے وہ ایڈوکیشن انسٹیٹیوٹس ہوں تو بڑی ہی کم قیمتوں پہ وہ سفر کر رہے تھے ابھی پیٹرول میں اضافہ اور جو ڈیلی ویجیز اور جو اسی طرح ہماری یوٹیلٹیز کے جو ایکسپنڈیچر بڑے ہیں تو ہم نے یہ تھوڑا سا اضافہ کیا اس میں جیسے کہ انچہر نے جانا ہے یقین ہے لوگ اسیس کو خافی انجھوئے کرتے ہیں بہت اچھا لگ رہے ہیں بار کے ملکوں میں تو یہ بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ہم پاکستان میں اس کو ویلکم کہتے ہیں ہر ایک کو تفریقی ضرورت ہوتی ہے ہماری عمر کے لوگوں کو بلکہ زیادہ ہوتی ہے ہماری عمران خان مطلب اس کو کس طرح پاکستان ملا وہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا ہم تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا اچھا ہم اس کی بکل ہلپ کر گئے وہ بچارہ کہہ رہے ہیں ایک دو مہینے کی بات ہے اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا ان سے ہم نے جانا ہے کہ جو ہے تفریق کرنے کے لیے کوئی عمر مختص نہیں ہے تو یہ لوگ بھی یہاں پر انجوائے کریں یقینا جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی بھی فسیلیٹیٹ کیا گیا ان کی ٹیکٹس میں صرف اور صرف پچاس روپے بڑھائے گئے ہیں اگر بات کے لی جائے کذافی سے واگا کی تو وہ اس کی ٹیکٹ دو سو کر دی گئی ہے جبکہ کذافی سٹیڈیم سے اگر بات کے لی جائے باشر محضیت کی تو اس کو صرف سو سے بڑھا کے دیر سو کر دی گئے اگر بات زیادہ وقفے کی دیکھی جائے تو کالپوریٹ کلاس کو جو ہے پانچ ہزار اضافی جو چارچ کرنا پڑے گا لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ ٹوریزم جو ہے ہر جو وہ بہتری کے اقدامات کری ہے جو کہ لوگوں کو فسیلیٹیٹ کریں اور اس طرح کے مزید بسز بھی چلائی جائیں گی جو کہ لوگوں کو اندرون لاہور کے ساتھ ساتھ جو ہے پورا لاہور جو کور کریں گے اور آج جو ہے اس ڈبل بس کے شاک میں بچے بڑے سبھی جو ہے بایاں دروازے اور ایک موری کو تو جانتے ہی جانتے ہیں اور ساتھ یہ اندرون جو ہے خوبصورتی اس کی جو اس کی ثقافت ہے وہ بھی یہ بس جو ہے آوئینس دیتی ہے اور لوگوں کا ابھی تک پوزیٹیو ریویو آ رہا ہے کہ مطلب ہی کوئی زیادہ کرائے نہیں بڑھائے گئے ٹوریزم دپارپن کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ جو ہے کرائے اس لئے بڑھائے گئے ہیں کیونکہ ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے فیولنگ مہنگی ہو رہی ہے تو اس لئے یہ آفورڈیبل نہیں تھی اور کمیٹی کی تشکیل کے بعد یہ کرائے میں اضافہ کر دیا گیا بہت شکریہ آپ کا زنیرہ